الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز صدر والا قدر صدر آل انڈیا صفا بیت المال بانی و محرک ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا حضرت علامہ مولانا الحاج غیاس احمد صاحب رشادی دامت برکاتہوں دیگر علماء اکرام مہمانان خصوصی بزرگان محترم پردہ نشین خواتین اللہ تبارک و تعالی نے مختلف لوگوں سے مختلف کام لیے ہیں کسی کسی کو اللہ تبارک و تعالی اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیت عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک بڑے طبخے کے لیے پورے عالم کے لیے فیض پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہیں جیسے شاعر نے کہا کچھ ایسے اہلِ بصیرت بھی ہم کو ملتے ہیں کچھ ایسے اہلِ بصیرت بھی ہم کو ملتے ہیں جو خود سلگتے ہیں اوروں کی روشنی کے لیے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں میں خیر کیسے پھیلے بھلائی کیسے پھیلے بھلائی کے راستے لوگوں میں کیسے عام ہو اور لوگوں کو راحت کیسے پہنچائیں آسانیاں کیسے پہنچائیں خوشیاں کیسے بانٹیں ان کی ہمدردیوں میں کیسے شریک ہوں اور ان پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کیسے کیا جائیں یہی وہ صفات تھی کہ جن کو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے بیٹھ کر پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہت کو دور کرنے اور آپ کو تسلی دینی کے لیے ارشاد فرمائی تھی انکا لتسل الرحیم وتحمل الکل وتقسب المعدوم وتعین علا نوائی بالحق یہ صفات حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنایا تھے اور فرمایا تھا کہ اتنے سارے خوبیوں کے آپ مالک ہیں اور اتنے سارے خیر کے گام آپ انجام دیتے ہیں ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے بزرگان محترم ایک رشادی عالم نے اتنا سارا فیض پہنچایا ہے اور اللہ کے فضل سے پہنچا رہے ہیں نئے نئے انوکھیں انداز سے قوم کی بھلائی کے لیے فلان کے لیے قوم کی بہبودی کے لیے حضرت کے ذہن میں جو خیال آتا ہے جو سوچ آپ کی ہے اسے دیکھ کر مجھے ایک اور شخصیت کی یاد آ رہی ہے میرے دادا کے سسر حضرت علماء زیاد الدین احمد امانی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جس نے ہر میدان میں کام کیا اور ایک انوکھیں انداز سے لوگوں کے سامنے اپنی خدمات کو پیش کیا ہر فن میں انہوں نے اپنی تصنیف اور اپنا کام کیا کتابیں لکھی اور قبلے کا رخ متعین کرنے کے لیے علماء کے درمیان ایک ایسی مضبوط مدلل معتبر کتاب لکھی جس کو عمدت العدلہ کہتے ہیں مدارس میں نساب میں وہ داخل ہے اوقات السلام کی تخریج کے لیے اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں تھی حضرت علماء امانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی حضرت علماء زیاد الدین احمد امانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہاں کے غیر مسلم کہتے تھے کہ عام طور پر انسانوں کے سر میں دماغ ہوتا ہے ان کا تو پورا جسم ہی دماغ سے بھرا ہوا ہے یہی الفاظ اور یہی جملہ میں حضرت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کام لینے ہی کے لیے آپ کو پیدا فرمایا اور نئے نئے انداز سے قدمت خلق کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اللہ تبارک بتالہ نے آپ کو جو ذہن دیا جو دماغ دیا یہی علماء امانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے آپ نے علم کی وراست کو یقیناً دار الروم سبیل الرشاعت سے حاصل کیا ہے مگر میں یقین کرتا ہوں کہ اسی وراست کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ زیاء الدین احمد امانی رحمت اللہ علیہ کا دماغ اور آپ کی سوچ آپ کی فکریں بھی اسی وراست کے ساتھ منتقل ہو کر آپ تک آپ پہنچی ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ امانی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں تو ایک عجیب انداز ایک عجیب سوچ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کے روزانہ رات دو بجے تک ایک بجے تک کتابیں تصنیف کرتے تھے اور امانی حضرت کے اہلیہ بازو میں ہی بیٹھی رہتی تھی تصنیف ختم ہونے کے بعد آرام کرتی تھی حضرت امانی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات انگریزی زبان میں ٹمیل زبان میں اردو زبان میں عربی زبان میں کئی زبانوں میں ہیں منظر عام پر ہیں کچھ تصنیفات نہیں آئی ہیں زیادہ تر عصرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ ہر فن پر آپ نے کتابیں لکھیں علامہ زیادہ الدین احمد امانی رحمت اللہ علیہ کی نے بھی ہر فن میں کتابیں لکھیں لال پیٹ تشریف لے گئے مدرسہ قائم کرنے کے لئے وہاں کے شہر بستی والوں کو جمع فرمایا اور بستی والوں کی ایسی ذہن سازی فرمائی بستی والوں نے کہا کہ حضرت مدبخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ایک ایک طالب علم کو ایک ایک گھر والوں کے حوالے کر دیجئے ہم ان کی میزبانی کریں گے آج بھی ایک مہنہ پہلے میری وہاں حاضری ہوئی وہی نظام چل رہا ہے بغیر مدبخ کے شاید کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں قیام ہو لیکن تعام نہ ہو روزانہ ہر طالب علم کے داخلے کے ساتھ اس کا ایک ٹیفن ہے اس میں اس کا نمبر حوالہ نمبر درج ہے اور دو تین مزدور ہیں جو دو سو طالبہ کے ٹیفن لے جاتے ہیں گھروں میں تخصیم کر کے آتے ہیں ترقیب کے ساتھ پھر ایک بجے کے آس پاس میں پھر وصول کرتے ہیں اسٹانڈ میں جوڑ دیتے ہیں طالبہ زہر کی نماز کے بعد اپنا اسٹانڈ سے اپنا توشہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں جو گھر میں پکتا ہے وہی طالب علم کے لیے آتا ہے پچاس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جب جس گھر والے اپنے طالب علم کو دیکھتے ہیں کہ یہ فارغ ہونے والا ہے تو اس گھر میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے اپنے رشتداروں کو بلاتے ہیں اور اس طالب علم کے والدین کو بلاتے ہیں اس کی شال پوشی ماں باپ کی شال پوشی یہ عزاز اکرام جب بچہ فارغ علم بچہ تو فارغ ہوا اور طالب علم کو دیجی یہی سلسلہ ہے یہ دماغ تھا امانی حضرت رحمت اللہ علیہ کا اسی درمیان ایک لطیفہ مجھے یاد آیا دماغ کی بات آئی تو میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ بارہ ایک بجے تک روزانہ امانی حضرت کتاب لکھتے تھے اور آپ کو چائے پینے کی عادت تھی نین کو دور کرنے کے لیے اتفاق سے ایک رات ایسا ہوا کہ سارے بچے سو گئے اور حضرت کو چائے کی طلب آئی کہیں آس پاس میں ہوتل سے چائے خرید لائیں کوئی بچہ ہو حضرت کے اہلیہ نے کہا کہ سارے بچے تو سو گئے دراصل وہ بچے سوئے نہیں تھے اندر جاگے ہوئے تھے چادر اڑے ہوئے تھے امانی حضرت احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں اگر بچے سوئے ہوئے ہیں گہری نین سو چکے ہیں تو یقیناً ان کے پیر کا انگوٹہ حرکت کرنا چاہیے ہلنا چاہیے جب بچوں نے یہ سنا تو سارے بچوں نے انگوٹی ہلانا شروع کر دیئے حضرت نے کہا اٹھو میاں جائے کے چائے لے کے آؤ یہ دماغ حضرت کا جو ذہن تھا اور جو سوچ تھی جو فگر تھی اسی لئے غیر مسلم کہتے تھے کہ آپ کا سارا جسم دماغ سے بھرا ہوا ہے بزرگان محترم اللہ تبارک بتالہ نے حضرت والا کو مولانا غیاس احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کو اس وراست کے ساتھ امانی حضرت کے وہ صفات بھی یقیناً عطا فرمائے کہ حضرت نے اپنی سوچ اپنی فکروں سے جو خدمات انجام دی ہیں وہی خدمات حضرت نے بھی انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ جو نظام ہے صفہ بیت المال کا یہ قیام قیامت تک جاری و ساری رہے پوری خیر و خوبی کے ساتھ آفیت و سلامتی کے ساتھ چلتا رہے ایک حدیث اس وقت مجھے عرض کر دی تھی وہ حدیث یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تھے آپ مسکراتے تھے آپ تھا ایک نور نکلتا ہے جو کبھی آپ کے دانتوں کے درمیان سے کبھی آپ کی بینی مبارک سے کبھی پیشانی مبارک سے اور کبھی پورے جسم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا امی جان ایک مردوہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی سوئی میں دھاگہ پرونے کی ضرورت پڑتی تھی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر کے قریب چلی جاتی تھی اور جو روشنی آپ کے جسم سے نکلتی تھی اسی روشنی کے سہارے میں سوئی میں دھاگہ پرولیتی تھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سینہ پرونہ اسی زمانے سے ہماری امی جان کی شان تھی جو ایک خاتون کی شان ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبا چوڑا نساب مصورات کے لئے ان کے لئے نجات کے لئے ان کو جنت داخلے کے لئے کوئی لمبا چوڑا نساب مقرر نہیں فرمایا مختصر سا نساب اللہ کے نبی نے فرمایا المرأت اذا صلت خمسہا وصامت چار چھوٹے چھوٹے کام جو اپنے گھر میں رہ کر پردے کے ساتھ آسانی سے انجام دے سکتی ہیں پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا دوسرا کام رمضان کے روزے رکھنا اور تیسرا کام اپنی حیاء اور عزت اور عزمت کی حفاظت کرنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے ذریعے ہمارے حیاء کی چادر میں بگاڑ آئے دران پیدا ہو اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے پاس غیرت نہیں ہے جس کے پاس حیاء نہیں ہے جس کے پاس شرم نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہے پھر فرمایا کہ میں پوری کی فرما برداری نافرمانی سے بچنا یہ چار مختصر سی باتیں ایسی ہیں کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے جس دروازے سے اختیار ہے اس کو اللہ تعالی اس جلسے کو یہاں آنے جانے والوں کو قبول فرمائے میں مشکور ہوں ممنون ہوں حضرت مولانا نظیر رحمت صاحب رشادی صدر صفہ بیت علمان شاخ گلبرگا بانی محتمیم مدرسہ تجیوید القرآن گلبرگا کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور آنے کی اجازت دی اور کچھ کہنے کا حکم دیا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے میں خواتین اور مستورات سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ حضرت نے ہمارے سرپرست نے ایک نظام جاری فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر تحریک عام ہو ایک سو خواتین نے یہاں سیخی ہیں سلائی سیخی ان میں سے ہر ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ سو سو خواتین کو سکھائیں یہ نظام عام کرنے کے لیے مستورات میں پھیلانے کے لیے حضرت نے یہ شروع فرمایا اس لیے اس مشن کو جاری رکھیں جنہوں نے سیکھ داری ہے وہ اوروں کو سکھائیں اپنی بہنوں کو اپنے رشتداروں کو سکھائیں اور اس ہنر کو عام کریں مستورات کو پردے کے ساتھ گھر میں رہ کر ہنر مند بنانے کے لیے خود کفیل بنانے کے لیے حضرت نے اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی سے یہ نظام شروع فرمایا الحمدللہ یہ نظام خیر و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے یہ نظام دیکھ کر مجھے بھی یہ رشت پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی حضرت کی سرپرستی میں ایک ایسا نظام شروع ہو ٹیلرینگ کہ مستورات خود کفیل بنے ہنر مند بنے اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو خبول فرمائے حضرت کی سرپرستی کے ساتھ سب کو کام کرنا آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم